ناظرین عمران خان کی نااہلی سیاست سے مائنس کرنا پی ڈی ایم کے وہ درینا خواب ہیں جن کی تعمیل کے لیے شہباز حکومت ہر حد سے گزر گئی لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے اسے بچانے والا بڑا ہوتا ہے کپتان کے لونگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے ہر حربہ آزما لیا حتیٰ کہ عمران خان کی قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا لیکن کامیابی نہیں مل سکی کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے اور عدلیہ نے بھی عمران خان کے حق میں فیصلے دے کر پی ڈی ایم پر لرزہ تاری کیا ہوا ہے آج کی تازہ اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ عمران خان کو ناہل کرنے والے اب اپنے ہی اقتدار میں خون کے آنسو رونے لگے لونگ مارچ کو عرضی روک کر جنہیں لگا تھا کہ اب سب ختم ہے وہی لوگ اب عدالتوں کے نشانے پر آ گئے ویڈیو میں آگے چل کے بتایا جائے گا کہ لونگ مارچ کے حوالے سے عمران خان کو عدالت سے کون سی بڑی خوشقبری مل گئی ہے کیا عمران خان کے لونگ مارچ کو عدلیہ بھی سپورٹ کرے گی کیا شہباز حکومت اب صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے کیا پنجاب اور خیب پختنخواہ میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے کیا شہباز حکومت ملک کے اہم صوبوں میں گورنر راج لگا کر عمران خان کو ہرا سکے گی ان سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی لونگ مارچ کی کیا سوتحال ہے راول پنڈی میں پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج ابھی بھی جاری پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں حالات سنگین ہو گئے شہباز سرکار خوف زدہ حقیقی ازادی کا کل سے پھر آغاز شاہ محمود قریشی کافلے کے نئے سپاہ سلار منتخب تیاریہ مکمل اعتزاز احسن کا مستقبل پی ٹی آئی میں ہے عمران خان نے بڑی خبر دے دی نظر ہمارے موجود حکمرانوں میں ارتدار کے حوص اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام کا وجود بھی انہیں کہیں نظر نہیں آ رہا عمران خان کو عوام کے ریلیف کی پڑی ہے تو موروسی سیاست کرنے والوں کو اپنے سیاسی کیارئر کی لیکن کیا خان صاحب ایک بار پھر لونگ مارچ اور دھنے کے ذریعے وزارت و عظمہ کا منصب سنبھال پائیں گے قاتلانہ حملے کے اقلاف ایف آئی آئی چیلنج عمران خان نے بڑا فیصلہ کا لیا گولی چلانے والا مذہبی جنونی نہیں تربیت یافتہ شوٹر ہے عمران خان کا تحلقہ خیص بیان دیس کے فیصلے پر دیس میں ہوں گے شہباز شریف بھائی سے ملنے روانہ اہم تقرری پر مشاورت متوقع تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہرے گوانر پنجاب کو رینجرز کی ضرورت پڑ گئی بھاری نفری طلب کر لی گوانر راج کے پی اور پنجاب میں لگ گیا تو پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی اسلام آباد میں مارچ دھنے میں بدل سکتا ہے دس مہینے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں کلاریوں کا تحلقہ خیص اعلان عدالتوں نے عمران خان کے گرفتاری کا سوچنے والوں کو خبردار کر دیا کپتان کا ایف آئی آئی چیلنج کرنے کا فیصلہ شہباز حکومت کے دوڑے لگ گئیں ناظرین عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا ہے اور ملک کی کون سی عدالت نے کپتان کی گرفتاری نہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں گوانر راج لگنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے پاکستان کی سیاسی افق پر پہلے ہی شکوک و شبہات کے بادل چھائے ہوئے تھے اور اب تو ترہ ترہ کی افواہوں نے پورے ملک کو گھیرے میں لے لیا ہے وہ تو خیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو محفوظ رکھا اور عملہ آور کی گولی عمران خان کی ٹانگ کو چھوٹی ہوئی نکل گئی اب اطلاعات ہیں کہ وفاقی وزیداخلہ رہنہ سنناولہ نے کہا کہ چند لوگ سڑکے بند کر رہے ہیں جس طرح کے سوتحال بن رہی ہے اس میں حکومت گوانر راج کی طرف جا سکتی ہے صدر کا گوانر راج لگانے میں کوئی کردار نہیں صدر کو وزیعظم کے سفارش پر عمل کرنا ہوگا اگر گوانر راج لگانے کے لئے صدر نہیں راضی ہوتا تو قائم مقام صدر آ جائے گا رہنہ سنناولہ نے کہا کہ عوام نے پی ٹی احتجاج کو مستد کر دیا صوبائی حکومت اور پولیس جلاو گھیراو کرنے والے افراد کے خود حفاظت کر رہی ہے جس طرح پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے یہ گوانر راج کی طرف شروعات ہیں پولیس دونوں طرف سے بیریے لگا کر احتجاج کرنے والوں کی حفاظت کر رہی ہے عمران خان کے دو ٹارگٹ ہیں ایک آرمی چیف کی تیناتی کو متنازع بنانا دوسرا سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کو روکنا سعودی ولی اہد پاکستان آئے گا تو ملک مستحکم ہوگا جو عمران خان نہیں چاہتا ہے لونگ مارچ سے سعودی ولی اہد کا دورہ متاثر ہو سکتا ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک ڈوب چاہے ناظرین عمران خان پاکستان کے وہ بہادر اور نہ ڈر سیاستدان ہیں جنہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا اور عوام کی افلاح بیبوت کے لیے گولیاں کھا کر بھی آگے بڑھ رہے ہیں کپتان کا ساتھ نہ صرف عوام دے رہی ہے بلکہ ملکی عدالتوں کو بھی خان صاحب کی قربانیوں کا احساس ہے ہماری اطلاعات کے مطابق عدالت نے پی ٹی اے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کو تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیعظم عمران خان کو غیر قانونی حراسہ کرنے سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسس عزد جعویل گھرال نے پی ٹی اے ممنوع فنڈنگ کیس میں چیئرمن عمران خان کی ایف آئی اے طلبی نوٹس کے خلاف درخواست کی سامات کی درخواست میں وزاعت داخلہ دی جی ایف آئی اے ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے انکواری کو کوئی قانونی تحفظ حاصل ہے یا نہیں درانے سامات ایڈوکیٹ انتظار حسین نے عدالت میں کہا کہ ممنوع فنڈنگ انکواری کو کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں عدالت نے ایف آئی اے کو ایمنان خان کو غیر قانونی حراسہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ درخواست میں اٹھائے گئے نکاق غور طلب ہیں آئندہ سامات پر ایف آئی اے سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروائیں اور آرنی جنرل پاکستان بھی اپنا جواب جمع کروائیں ناظرین طریقین صاحب کے سربراہ و سابق وزیعظم عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ کا ساتھوہ روز تھا سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک فائرنگ نے نہ صرف لانگ مارچ تتر بیتر کر دیا بلکہ ملک کے متلاتم سیاسی سمندر میں مزید تلاتم پیدا ہو گیا احتجاج کے باعث کارکنان کے لاہور رالپنڈی اور اسلام آباد کے سڑکوں کو بند کر دیا تھا اور اب اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو احتجاج کے دوران سڑکیں کھلی رکھنے کے ہدایت کی ہے اس حوالے سے پی ٹی اے چیرمن عمران خان نے کہا کہ طریقہ انصاف پور امن اور عوام کے مقبول ترین جماعت ہے ہمارا مقصد سڑکیں بلوگ کنن نہیں اپنا پور امن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے عمران خان نے کہا کہ عوام کو کسی قسم کے تکالف نہیں ہونی چاہیے ہمارا احتجاج اسلام آباد کے داخلے اور خارجی راستوں پر ہوگا اسلام آباد کے علاوہ تمام شہروں میں سڑکیں کھول دی جائیں جب اسلام آباد کی کال دوں تو عوام حرصت اسلام آباد پہنچیں دوسری جنب سابق پیفاقی وزہ داخلہ چیخ رشید نے کہا کہ الیکشن سے لے کر سیلیکشن تک سارے اہم فیصلے اسی مہینے میں ہوں گے امنان خان کی رالپینڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے ایف آئی ایر نا کٹنے کا تانہ دینے والوں کی اپنی سیاسی پتنگ کٹنے والی ہے قوم سڑکوں پر ہوگی یہ لندن میں نیو ائر منانے جا رہے ہیں اور ازاداری نواز کی خواہشیں تو دم توڑ جائیں گی فضل ایمان کل پڑھائیں گے وطن کے لئے کفن پیننے والے ادارے ملک بچائیں گے الیکشن کروائیں گے پی ٹی ایر آنما نے مزید کہا کہ ناہل غیر مقبول حکمت معاشی سیاسی اور قومی سلامتی کے لئے خطرہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جیتنا غیر ملکی دوروں پر خرچ ہوا اتنی امداد نہیں ملے ناظرین اکرام طیب اردگاہ نے امت مسلمہ کا لیڈر ہونے کا حق ادا کر دیا کپتان سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امران خان اس وقت امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر ہے ہمیں امران خان کی قدر ہو یا نہ ہو ترکی کو تو امران خان کی قدر ہے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں امران خان پر حملہ ہوا تو ترکی کا ہیلیکوپٹر امران خان کو لینے آ گیا امپورڈ حکومت کے ماتے پر پسینہ آ گیا پاکستان کے بقا صرف امران خان کی واپسی میں ہی ہے اہم لیڈر نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ پاکستانیوں کے خون مزید گرما گیا محبت اور دوستی کی تمام حدے پار کر دیں یورپ اور امریکہ کو ایک بار اور پھر سے پرشانی میں مبتلا اگر امران خان آ گیا تو پاکستان مزید غلام ملک نہیں رہے گا بڑے ایوانوں میں ایک خلبلی مچ گئی طیب اردگان اور کپتان اپنے ادھورے میشن کو پورا کرنے کے لیے مکمل تھا یار اردگان کے ایک پیغام نے بازی پلٹ کر رکھ دی لونگ مارچ کے دوران کون سی بڑی پیشرفت سامنے آ سکتی ہے ماہرین نے ایمپورٹڈ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بچا دیں ہواوں کا رخ مڑ گیا مرکز میں بڑی حل چل آج کے اس ویڈیو میں امت مسلمہ کے لیڈر رجب طیب اردگان اور امران خان کے مہبین ہونے والی تمام پیشرفت کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن دو بڑے صوبوں میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کیا ایسا ممکن ہوگا اور عوام کا اس پر کیا رد عمل ہوگا ناظر اکرام حالی میں ہم نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ جمائمہ خان کی جانب سے بھی امران خان کی صحت یابی کے لیے ان کے بیٹوں کی جانب سے بھی خصوصی پیغام بھیچا گیا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ امران خان اپنی جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور ان کے اس پیغام نے نون لی کے لیے جلدی پر تیل کا کام کیا بات یہیں خط نہیں ہوئی بلکہ دنیا کے ایک عظیم ترین لیڈر طیب اردگان کی جنب سے جیسے امران خان کے لیے ایک اور پیغام آیا وہیں اس امپورٹ حکومت کو بھی اپنی اوقات پتا چلی کہ اقتدار سے ہٹ کر بھی کپتان کی کس قدر عزت اور مقام ہے ناظرین یہ حیران کن ہے کہ کسی دوسرے ملک کا لیڈر ایک سابق وزیاظم کے ساتھ کیسے اتنا اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن یہ معمول کے تعلقات سے ہٹ کر تھا کہ جیسے امران خان پر حملہ ہوا تو پوری دنیا کے لیڈروں نے جہاں امران خان کی آیادت اور خیر خواہی کے لیے پیغامات بھیجے وہیں طیب اردگان نے بھی ایک ایسا پیغام بھیجا جو کہ سب پر بازی لے گیا ناظرین طیب اردگان امران خان کو ترکی میں علاج کروانے کی پیشکش کر دی اور ان کے اس پیغام کے بعد پوری دنیا اور خاص طور پر کشمیر فلسین کے مسلمانوں میں بھی خوشی اور خود اعتمادی کے لہر دوڑ گئے